بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ کے بالوں میں زیادہ خوشکی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سار میں پودر ڈال دیا ہے یا پھر آپ کو اتنا ہیر لوس ہو چکا ہے کہ چوٹی اکدم پتلی ہو چکی ہے اتنے بے جان لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس کٹوا دیے جائیں اگر آپ کو بھی ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آج ہم آپ کو ایسا میجک ہیر آئل بنائیں گے کہ آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے جی تو آج ہم بنا رہے ہیں میجکل آئل بہت ہی بیریفیشل ہے بہت ہی بالوں کی گروت جلدی کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیے لیوز لے لیے ہیں ایلو ویرا کے جو میں بیچ میں سکاٹ لوں گی اس طریقے سے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا تھا کہ اس کی جیل جو ہے آسانی سے ہمارے آئل میں شامل ہو جائے تو آپ نے بزار کی ایلو ویرا نہیں لینی گھر کی ہی استعمال کرنے یہاں پہ میں نے آملے جو ہیں دس بارہ یہ بھی رات کو بھگو دیئے تھے اور اس کے میں جو گٹکیں ہیں الگ کر لوں گی اور جو آملے کا اوپر والا ایسہ ہے اس کا یہ الگ کر لوں گی تو آملہ ہم نے پورا اس میں ایڈ نہیں کرنا اس میں آئل جذب ہو جائے گا اور نکالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہے یہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس کو بھی سائیڈ پہ رکھیں گے اور یہ دیکھیں گٹکیں ہم نے نکال لیں اس کی سائیڈ پہ کر لیں اور یہاں پہ ریٹھا ہے ریٹھے کو بھی میں اسی طرح سے اس کی گٹکیں نکال لوں گے دیکھ لیں آپ ہاتھ کی مدد سے میں اس کو توڑ رہی ہیں تو کیسے یہ ٹوٹ رہے ہیں بہت ہی نرم ہو چکے ہیں آپ نے پانچ چھ گھنٹے اس کو بھگونا ہے زیادہ نہیں بھگونا تو یہاں پہ دیکھیں اس کا پانی جو ہے ریٹھا کا یہ بھی میں اسی وال میں اکٹھا کرتی جاری ہوں ساری چیزوں کا اس کو زائع نہیں کریں گے پانی کا یہ بھی بالوں کے لیے بہت زبردست ہے اس میں بھی آپ شیمپو ملا کے آپ بالوں میں استعمال کریں بہت ہی جلدی گروہت ہوگی آپ کے بالوں کی تو یہاں پہ سیکہ کائی ہے سیکہ کائی کو بھی میں میں نے بھگو دیا تھا اس کا بھی جو پانی اس کے اندر والا ہے وہ بھی ہم اس چھان کے اس میں ہی ڈال دیں گے تو یہ کسی بوٹل میں شاور والی میں ڈال دیں گے اور اس میں شیمپو بھی ڈال دیں گے اور پھر استعمال کریں گے شیمپو میں استعمال کریں گے تو یہاں پہ میتھی دانا ہے اس کو بھی میں نے بھگو دیا تھا دو چمچ اس کا بھی میں پانی نکال لوں گی سائیڈ پہ اور یہاں پہ میتھ رہیں اس کا بھی پانی نکال لیں گے تو یہ ساری چیزوں کا جو پانی ایک ہی بال میں میں نے ڈال لیا اس کو زائع بلکل نہیں کرنا یہ بہت قیمتی ہے تو یہاں پہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کتنی مقدار میں میں نے ڈالی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی کہ اس طریقے سے ہم نے ساری چیزیں جو ہیں جو میجیکل آئل ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کٹھی کی ہیں آپ نے کوپی اور پینسل لینی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ لینی ہے تو یہاں پہ ہم ایک کڑاہی لیں گے جس کا پیندہ کافی بھاری ہے اس لیے لیے ہے کہ نیچے سے آئل جو ہمارا یہ لگے نہیں جب ہم نے آئل کو بنانا ہے تو بلکل فری آپ ہوں اور یہ بہت ہی آرام سے کام کرنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آدھا کلو میں نے سرسوں کا آئل لے لیا ہے آپ بزار سے لیں گے تو آرام سے آپ کو مل جائے گا تو میں آدھا کلو بنا رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے جتنا بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں تو ان چیزوں کی مقدار بھی آپ نے پھر کام کر لیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو چیزوں کی جو مقداریں وہ بڑھا دیں اور کام بنانا چاہتے ہیں تو پھر کام زیادہ کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں میں اچھی طرح سے شوپر سے آئل میں نے نکال لیا ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم نے اس آئل میں ایڈ کر دینی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا آملہ جو ہے یہ بھی میں نے بھگو کے رکھا تھا نرم ہو چکے یہ جائیں گے اس میں آئل میں اور اس کے بعد ہم ریٹھا ہے ریٹھا بھی اتنے ہی تھے دس بارہ وہ بھی آئل میں جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ساری چیزیں بہت ہی قیمتی ہیں اور بہت ہی بالوں کے لیے اچھی ہیں یہ دیکھیں میتھی دانا جو ہے یہ بھی میں نے دو ہی چمچ لیے تھے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ جو آئل ہے ہم بنا رہے ہیں یہ بلکل آپ نے سلو فلم پر بنانا ہے اس چیزوں کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں میتھی دانا یہ بھی ہم ڈالیں گے اس میں یہ بھی میں نے دو ہی چمچ ڈالا تھا بھگویا تھا اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے اس آئل میں یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے یہ میجیکل آئل ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ کو ضرور یہ پسند آئے گا اور آپ ہمیشہ یہ بنائیں گے پھر کوئی آئل دوسرا استعمال نہیں کریں گے یہاں پہ سیکہ کا یہ یہ بھی میں ایڈ کر دوں گی اس میں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں اس میں جا رہی ہیں جو بہت ہی بالوں کے لیے اچھا ہے تو یہ سب سے جو ضروری چیز ہے یہ ہے یہ ہے بال جھڑ بوٹی تو یہ بھی پنسار کی دکان سے آپ کو ایزلی مل جائے گی تو یہ آپ نے ضرور اس میں ایڈ کرنی ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن ضرور یہ ایڈ کیجئے گا یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت زبردست ہے یہ بال جھڑ بوٹی ہے اس سے بال جھڑیں گے نہیں بلکہ آپ کے بال جو اندر سے یہ اگائے گی جھڑوں میں سے نئے بال یہ اگائے گی یہ بال جھڑ بوٹی جو ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گی آرام سے تو یہ ہم نے ایڈ کر دی یہاں پہ بتایا کہ بیچ میں سے کاٹ کے آپ نے ڈالنے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ میں نے ایڈ کر دی آپ کے سامنے اور اس کے اکڑائی کے ڈھکن کو ہم باندھ کریں گے اور یہ جو ہے اوائل یہ دو تین گھنٹے پکے گا ٹھیک ہے اور یہ بالکل جیسے ہم چاولوں کو دام دیتے ہیں نا آنچ اتنی رکھنی آپ نے اور اس کا ڈھکن جو ہے بالکل آپ نے باندھ کر دینا اوپر سے تو اس کو آپ نے پہلی بات ہے کہ آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے ان چیزوں کو آپ نے جلانا نہیں ہے اس کا اثر ہم نے تیل میں لے کے آنا ہے تب ہی تو ہمارے بالوں کی گروتھ ہوگی اور بال لمبے ہوں گے اور گھنے ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پکنا چاہیے ہمارا جو اوائل ہے جس طریقے سے یہ پک رہا ہے بلکل سلو فلیم پہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اوائل میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں یہ جلا دیتے ہیں جلا کے بلکل کالی سیاہ کر دیتے ہیں ایسے آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ان کو جلانا نہیں ہے بلکہ ان کو پکانا ہے تاکہ ان ساری چیزوں کا اثر ہمارے اوائل میں آ جائے اور ہمارے بالوں کی جوڑوں میں جا کر ہمارے بالوں کی گروتھ کرے پکتے پکتے ایک گھنٹہ ہو چکا اس کو تو دیکھیں یہ کافی ہاتھ تک چیزیں پک چکی ہیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں کافی ہاتھ تک یہ جلی نہیں ہے لیکن جلانا نہیں ہے میں نے آپ کو اس چیز کا بلکل اپنے دھیان رکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے جلانا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کافی آتا ہے کہ جو چیزوں کا اثر ہے وہ آئل میں آ رہا ہے تو اب پھرستے میں اس کے دھکن کو بند کر دوں گی اس کے لیڈ کو بند کر دوں گی اب دیکھ لیں اس کے بعد دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب دیکھیں جو چیزیں ہیں اندر جو ہم نے ڈالے ہیں سب کچھ وہ آئل کو الگ کر رہی ہیں اور ہماری یہ چیزیں وہ الگ ہو رہی ہیں تو دیکھیں اب اس طریقے سے ہمارا جو آئل ہے یہ تیار ہو چکا ہے اب آپ نے ایک بول لینا ہے کوئی بھی ڈونگا لے لیں اور یہاں پہ چھان نہیں لینی ہے سٹینر اور سٹینر کی مدد سے اب اس آئل کو ہم چھان لیں گے بلکل یہ آرام سے بچوں سے دور رہے کر یہ گرم آئل ہے تھنڈے کو بلکل بھی نہیں آپ نے چھانا گرم کرم آئل کو اپنے چیز اس طرح سے آپ نے سٹین کر لینا ہے تو دیکھیں آج کے دن بہت اہم یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اور دیکھیں میں نے اچھی طرح سے یہ آئل جو ہے نکال لیا اس میں سے اب ان چیزوں کو جو ہے ہم لسٹارج کر دیں گے اور آئل کو جو ہے ہم الگ کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ نے اس سے نکال لینا ہے تو دیکھیں ہمارا میجیکل آئل تیار ہے اور یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے بال دھو گئے اور ان کی گلے گلے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے پھر اس کے بعد ایک گھنٹے بعد پھر آپ نے اپنے بالوں کو دھونا ہے اس طرح آپ کے بالوں کی بہت جلدی گروت ہوگی اور بہت زبردستے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ